آپ کیا یہ جانتے ہیں کچھ ملکوں میں دوسرے پشوں کے ساتھ لوگ ہرن کی بھی فارمنگ کرتے ہیں دوسرے پشوں سے اتپادن کے طور پہ دودھ بچے خال اتیادی مل جاتے ہیں لیکن جو لوگ ہرن کی فارمنگ کرتے ہیں وہ دوسرے پشوں سے ملنے والے اتپاد سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کسانوں کو انمول خوشبو مشک پرابت ہوتی ہے